صوفیہ اور برسغیر تصوف کی اثر زمین کے ساتھ گہری وبستگی ہے جہاں بہت سارے صوفیہ طویل سفر طے کرنے کے بعد دور دراز کے علاقوں سے اس سرزمین پہنچے اور مختلف لوگوں تک دین کا پیغام پہنچاتے رہے خاجہ عبدالغفور صاحب کا شمار بھی انہی صوفیہ میں ہوتا ہے جو کہ ڈیرہ غازی خان سے اشعات دین کے لیے جھنگ تشریف لائے اور جھنگ کی تحصیل احمد پرسیال میں واقعہ قصبہ میرنے والا کے ساتھ مرد رجبانہ میں مستقل سکونت اختیار کرنے کے بعد مختلف لوگوں تک دین کا پیغام پہنچاتے رہے اور تمام عمر مختلف اقوام قبائل اور افراد تک دین کا پیغام پہنچانے کے بعد انیس سو دس میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے آپ کا مزار اسی جگہ مرد رجبانہ میں موجود ہے جسے دنیا آج دربار عبد الرزاق کے نام سے جانتی ہے آپ کی وفات کے بعد پیغام حق کی اشعات کی ذمہ داری آپ کے بیٹے خواجہ عبد الرزاق نے اٹھائی اور وہ بھی تمام عمر لوگوں تک حق کا پیغام پہنچاتے رہے دربار کی دکھائی دینے والی یہ عمارت خواجہ عبد الرزاق نے تقسیم ہن سے قبل تعمیر کروائی اور اس دربار کی تعمیر میں استعمال ہونے والا سامان برے سغیر کے مختلف علاقوں سے منگوایا گیا ناظرین خواجہ عبد الرزاق کے وصال کے بعد آپ کے سبزادے خواجہ عبد الرزاق بھی انہی کے نقش و قدم پر چلتے ہوئے مختلف لوگوں تک دین کا پیغام پہنچاتے رہے اور اشعات دین کو ہی اپنی زندگی کا اولین مقصد جانا اور انیس سو سنتالیس میں خواجہ عبد الرزاق بھی اپنے خالق عقیقی سے جاہ ملے آپ کا مزاری صدربار میں خواجہ عبد الرزاق صاحب کے مزار کے ساتھ ہی موجود ہے ان کا عرص مبارک ہر سال رمضان المبارک کی تیرہ اور شودہ روزے کو پوری عقیدت اور ہترام کے ساتھ منایا جاتا ہے جس میں ملک پر سے ہزاروں عقیدت مندان شریک ہوتے ہیں دریائے چناب کے کنارے پر واقعہ دربار کی یہ خوبصورت اور بلند بالا امارت دور سے بھی دیکھی جا سکتی ہے موسیقی موسیقی موسیقی